مفتی فیصل احمد صاحب نا افکور ڈرامے دیکھنے جائز نہیں ہوتا اس ڈرامے کا ایک خاص پس منظر ہے تو اس لئے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سمتنگ اس بیٹر تو جامد رشید کا سٹانس آپ کی رائے کیا ہے دیکھنا جائز ہے نہیں جی جو یہ ڈراما ہے ارتقل تو اس میں کیونکہ تصویر ویڈیو خواتین میوزک اور مردوں عورتوں کا اپس میں ملنا اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ظاہرہ اس طرح جانتے ہیں شرعہ ناجائز ہیں تو اس وجہ سے اس کا دیکھنا عام طور پر دیکھنا جیسے وہ تو بالکل ناجائز ہوگا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں تاریخی پس منظر سمجھنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے بھی یعنی اصل تو یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جائز طریقے سے اس کو فلمائے جائے بنائے جائے اس میں جو حرام چیزیں ہیں وہ نہ ہو تو وہ اس کو اس طرح سے ملے اور اگر وہ بالفرض اس کے پاس نہیں ہے اور وہ ضرور اس کو سیکھنا چاہتا ہے تو بہرحال اس کو دیکھنے کا گناہ تو ہوگا لیکن اس کے نیک مقصد کی وجہ سے اس میں تخفیف ہو جائے گی تو باقی یہ جو حکومت نے شروع کیا تو حکومت تو اس لئے شروع کرتی ہے عام طور پر کہ وہ جو بالکل فہاشی والی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں تو گویا کہ وہ ایک تخفیف کرنے کی ایک صورت ہے لیکن حکومت کو اس قسم کے کاموں سے پہلے اگر علماء سے مشورہ لے لیا کرے کہ مقصد آپ کا صحیح ہوتا ہے لیکن آپ اس کا جو رستہ چون رہے ہوتے ہیں اس کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں تو اس میں پھر حکومت کے اور علماء کے مشورے سے کوئی بہتر شکلیں بھی بن سکتی ہیں تو بہرحال اس کا دیکھنا تو جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ واضح ہے کہ اس کے اندر حرام چیزیں موجود ہیں اور اس کے مقاصد نیک ہیں لیکن اس مقاصد کی وجہ سے ایک کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کر اس کو دیکھیں بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور میں یہاں پہ یہ کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کی جو فلم اور ٹپیکل ڈراما انڈسٹری ہے اس ڈرامے کے آنے کے بعد وہ بڑی تیش میں ہے اور بہت سارے نامور جو اداکار ہیں وہ وزیراعظم کو یا حکومت کو یا اس پی ٹی وی کی انتظامیاں کو کریٹسائز کر رہی ہے مسلسل تو جس طرح آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں اس کا جواب دیا ہے دونوں سائیڈز کو بیلنس رکھے کہ اصولی طور پر تو ظاہر ہے کہ خواتین میوزک ہے ہی نہیں جیسے کچھ بھی ہو چاہے اس میں پورا قرآن ہی دکھائے جا رہا ہو اور باقی ہے کہ وہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے وہ ظاہرے میٹر کرتا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے سوسائیٹی میں بہت شکریہ ہوں سب